اللہ حضرت جلال کے ہم سب کے خالق و مالک و رازق مالک و ملک نے دنیا کا نظام بنایا اور جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینوں کا نظام بنایا ان بارہ مہینوں میں چار ضربت کے مہینے ہیں زلطہ رضا زلحچہ و محرم اور رجل ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ملے جو سال کی اقتدار میں سب سے پہلنا مہینہ شمال ہوتا ہے محرم ہجری کہتر کا وہ مہینہ ہے جس اسلامی سال کا آواز کیا جانتا ہے سجل ہجری میں سیدنا روحی صلی اللہ تعالیٰ کی توجہ دلانے پر سیدنا روحی صلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پشتر کیا اور محرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع عجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کی تعلیخ تک عجرہ کیا تو حجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ حجرت مکہ سے تعلینا کی طرف ہوئی تو پہلا چاند جو طلوع ہوا اس مریدے کی اسلامی ریاست پر وہ وہ حرم کا چاند تھا تو مسلمانوں کی تاریخ اس وقت سے حجری سال قرار پائیں اور چودہ سو سال گزرنے کے بعد میں مسلمان اپنے تمام کے تمام نظام کو انہیں مہینوں کی مطابق چلاتے ہیں وہ حرم کا مہینہ جس سے ہم سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں لوگ تو رکھ دے گا اور سال کے شروع ہونے کے کیک کاٹتے ہیں خوش مناتے ہیں کہنے والا یہ کہتا ہے شاید تک کسی کو خبر ہو جائے کہ ہر آنے والا دن میری زندری کا ایک دن کام کر رہا ہے مجھے قومت کے قریب کر رہا ہے اس لیے مسلمان سے پہلے پہلے کوشش کر کے ایسے آمال بجھا لاؤ کہ آپ کے ایک آمال کی راشتی میں خساروں سے بجھ جائیں اور دنیا اور آخرت کے سمارات کو سمیلنے والے بجھ جائیں کیونکہ اثر روئی پوافٹ یہ ہے اور اثر نقصان انسان کے عمل سے ہوتا ہے اس لیے عمل کو کہتا ہے نئے سال کا آغاز ان مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس احسانِ کائنات جو احسان نے بنایا ہے اس کا احترام کیا گئے اس قربت والے مہینے میں ظلم نہ کیا جائے یہ قربت اور قدس و عظمت والا مہینہ جو لائے کے احترام مہینہ ہے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سے مشتے گناہوں کی موقع مانگیں نئی زندگی کا آغاز کریں اور محاصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے زندگی کو بات اچھا سا حضور کرو دو رکھتے پڑھ لو زمین و آسمان کا خلابی گناہوں سے بڑھا ہوا ہے اِن دو رکھتوں کے بعد ہاتھ بٹھا لو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے موقع کرو شمیدے ہو جاؤ رکھ کے سامنے ہیں اور پھر اقرال کرو کہ اللہ چاہتے نہ چاہتے میں نے یہ گناہ کیا ہے اور مانا کرو اللہ سے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر اس باقی توفیق اللہ سے طرف کرو کہ آئندہ اس گناہ سے بچانا میں عظم مصمت کرتا ہوں اے میرے والی میں آئندہ یہ نہیں کروں گا اللہ کے حصول فرماتے ہیں اللہ حضر جلال اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں جاؤ جو کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے تجھے معاف کرتا ہوں نئے زندگی کا آغاز کیجئے توبہ کرنے کے بعد کیسے آغاز ہوگا اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار فرامین بس اپنی زندگی میں سامنے رکھیں تو آپ اس حال کا آغاز خوبصورت ہو جائے گا پہلا فرمان میرے صحابی پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہنے غریب اچھا اپنی زندگی کو موت سے پہلی غریب جانو بیمائی سے پہلے صحت کو غریب جانو اگر آپ فارق ہے تو تشمولیت سے پہلے اس کو غریب جانو جوان ہو تو جوانی کو پڑاپی سے پہلے غریب جانو آج مال ہے دن بدلتے رہتے ہیں اس وقت سے پہلے اس مال کو بھی غریب جانو لطبال حالت خانی ہو جائے دوسر مرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کائنا پہ سب سے عمیر بننا چاہتے ہو سب سے زیادہ عبادت بزار بننا چاہتے ہو تو دوبالتوں کو میں زندگی میں لے آؤ تم حوام چیزوں سے بڑ جانا تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت بزارنا میرے زہابی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ امتنات کر لینا راضی ہو جانا تجھ سے بڑا دنیا کو کوئی عمیر نہیں تیسنا فرمان دو چیزیں بڑا پہ ساتھ نہیں کرتا اللہ کے دون چیزیں اس کا یہ بہتا ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا کہتا ہے لبی زدر کے پیلے لیکن فندنوں سے پہتا یہ ہے اسے موت آج جائے وہ پھٹھاؤں کی کا ٹیٹھ میں مانا چاہتا ہے مال تھوڑا نہ ہو بلکہ مال میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس پہ شانے کو بتا نہیں ہے جتنا مال ہوگا حسابی تو اتن ہی ہوگا چوتھا فرمان بھی یاد رکھئے اللہ کے سورے فرمایا جب ہی آئے اور آکے مجھے پھٹھنے کر لے میں اللہ کے پیارے محبوب جہتر سکتے بھی آخر آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے دنیا میں جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں ایک مطبع تو یہ افتحاب ہوگا یہ دوری ہوگی ایک فوت ہو جائے گا زندہ رہے گا یہ جنت میں ہنشہ کے ساتھ رکھتے ہیں اور ساتھ عامل میں سے دو ہنشہ نہیں کرتے اگر تب بزرگی چاہتے ہو بلکی چاہتے ہو مقامل ممتبہ چاہتے ہو ترچن پر بچ شروع کر دو اور اپنے ہاتھوں کے لوگوں کے ساتھیں نہ پھگاؤ رب کے ساتھیں اپنی آغزوں میں رکھنے والے بل جاؤ رب تعالی تمہاری زندگی بھی خوبصورت بنائے گا مطیامل قریب وردی اس سے خواہ سے بہتے ہو ٹھے